بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش حامدید آج 29 اکتوبر 2021 بروز جمہت المبارک سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آئے ہیں آج شام کے اوثنٹیک اور سچی خبریں سبسکرائب کر لیں بل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر میں اصلاح کر سکے آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں بات کریں گے جوپ اگریمنٹس کی بات کریں گے کرنٹینہ کے نئے ضوابط کے بارے میں اور دوسری اہم اپ ڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں نکاح کا نیا نظام متارے سعودی عرب میں وزارت انصاف نے نکاح ناموں کے اجرا اور تصدیق کا نیا طریقہ کار چاری کر دیا مزارت کا کہنا ہے کہ نیا نظام نکاح کی کاروائی میں تیزی اور آسانی پیدا کرے گا اہوار مدینہ سیرل سلسلس میں دلہا اور دلن کا ریکارڈ پہلی فرصت میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا الریبی نیٹ کے مطابق وزارت انصاف نے نکاح کے ریجسٹریشن کے لیے تریکہ کارٹ چاری کیا ہے امید وار وزارت انصاف کے ای گیٹ پر متلکہ فریقوں کی بنیادی معلومات کی ریجسٹریشن کرائے تمام معلومات مطلوبہ خانوں میں ٹھیک طرح سے لکھے چھائیں درخواست دینے کے بعد منظوری کے لیے زیادہ زیادہ دو دن کا انتظار کرنا ہوگا وزارت انصاف نے توجہ دلائی ہے کہ ماہرین درخواست کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے جس میں یہ دیکھا جائے گا نکاح کے فریقوں پر مقردہ شرائط اور زوابط لاغو ہو رہے ہیں یا نہیں متلکہ فریق تستاویز کی تستیق کریں گے پھر امید وار کو اطلاع دے جائے گی کہ وہ نکاح کی کاروائی شروع کر سکتا ہے نکاح خان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اس حلث میں دلہن سے نکاح کی زبانی منظوری ریچائے کی وزارت انصاف اس حوالے سے نکاح خانوں کو تحریری ہدایت دے چکی ہیں وزارت انصاف نے اس ملان دلائے کہ نئے طریقہ کار کی بدولت نکاح نامے میں غلطیوں کا امکان بہت کم ہو جائے گا ماضی میں نکاح کے فریقوں کی پرائیوٹ معلومات میں کوئی نہ کوئی کمی یا غلطی رہ جاتی تھی جس کے اصلاح کے لیے ایک لمبی کاروائی درکار ہوتی تھی سہر و سیاحت کی عالمی کانفرنس سعودی عرب میں منقت ہوگی سہر و سیاحت کے عالمی کانسل نے کہا انٹرنیشنل سمیٹ 22 ریاض میں سال 2022 کے آخر میں ہوگی سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق سہر و سیاحت کی عالمی کانسل کا سربان اجلاس بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا آخری اجلاس منیلا فلپین میں منقت ہوا تھا آئندہ اجلاس 14 سے 16 مارچ 2022 کے دوران سعودی عرب میں ہوگا وزیر تعلیم نے ای ایجوکیشن نیشنل پلیٹ فارم کا افتتاہ کر دیا سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد علی شیخ نے ای ایجوکیشن نیشنل پلیٹ فارم فیوچر ایکس کا افتتاہ کر دیا سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق نیا پلیٹ فارم تعلیم و تربیت کے اداروں کو مضبوط کرے گا اس کی بدولت سعودی عرب میں ای ایجوکیشن کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا درس و تدریس کے سلسلے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا پلیٹ فارم کے ذریعے طلبہ و طالبات کو تین اہم سہولتیں فراہم کی جائنگ کی لیبورٹری ایکس ریو اور فیزیو تھورپی کے شعبے میں بھی سعودی آزیشن سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بحبوت کے مطابق میڈیکل امور کے مزید دو شعبوں میں سعودی آزیشن مقرر کر دی گئی ہے سعودی آزیشن کا اطلاق محلوار طور پر ہوگا اور جس کا آغاز اپریل دوہزر بائیس سے ہوگا نئے فیصلے کے مطابق میڈیکل لیب اور شعبہ جات کے علاوہ میڈیکل جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے شعبوں میں محلوار سعودی آزیشن کی جائے کی پہلا شعبہ لیبورٹری ایکسٹری فیزیو تھورپی اور میڈیکل نیوٹریشن کا شعبہ ہے ان شعبے میں سعودی آزیشن سعودی عرب کے تمام شہروں اور ریجنز میں ہوگی وزارت افرادی قوت نے سعودی آزیشن کے لیے سپیشلسٹ کی مہانہ بنیادی تنخواہ سات ہزار رکھی ہے جبکہ ٹیکنیشن کے لیے پانچ ہزار ریان مقرر کی ہے سعودی آزیشن کا حدب مجموعی کارکنوں کا ساٹھ فیصد رکھا گیا ہے میڈیکل ادارے مدرجہ بالا شعبے میں سو کارکن ہونے کی صورت میں ساٹھ سعودی رکھیں گے وزارت کے مطابق سعودی آزیشن کے لیے دوسرا شعبہ طبی علات اور ان کی تیاری کی فروغ شامل ہے اس شعبے میں سعودی آزیشن کے پہلے محلے میں چاریس فیصد جبکہ دوسرے میں اسی فیصد سعودی ہوں گے تیبی آزیز کی تیاری کے اداروں میں پہلے محلے میں تیس فیصد جبکہ دوسرے محلے میں پچاس فیصد کی حد رکھی گئی ہے اس شعبے میں گریجویٹ انجینئر کی کم سے کم تنہوہ سات ہزار ریال جبکہ ڈپلومہ ہولڈر ٹیکنیشن کی پانچ ہزار ریال مقرر کی گئی ہے واضح رہے ان شعبے میں سعودی آزیشن کے فیصلے سے آٹھ ہزار پانچ سو سعودیوں کو جابز ملیں گی جس سے بروزگاری کی شرح میں نمائیہ کمی ہوگی سعودی آزیشن کے قانون پر عمل نہ کرنے والی کمپنیوں کو سلاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا ریاض میں گاڑیوں چورانے والے سترہ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ریاض ریجنل پولیس کے ترجمان میجر خالید الگریدس نے بتایا کہ اکامہ قوانین کی خلافرزی اور گاڑیاں چورا کر ان کے پرزے بیچنے کے الزام میں سترہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ گرفتار شدگان میں چودہ سردانی ایک پاکستانی ایک افغانی اور ایک شامی بشندہ شامل ہے گرفتار شدگان پر الزام ہے کہ وہ خراب گاڑیاں چورا کر ان کے پرزے کھولنے کے بعد انہیں بیچتے تھے پولیس نے ملزمان کو پناہ دیرے کے الزام میں ایک سعودی شہری کو بھی گرفتار کیا ہے جس نے انہیں جگہ فراہم کی تھی جہاں وہ اپنی گاڑیوں کے پرزے سٹور کیا کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے جوب کے نئے ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے کون سی شرائط ہیں آپ کو بتاتے چلیں جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے غیر ملکی کارکن کا ہنر مند ہونا ضروری ہے اور قانون محنت میں جو پیشہ ورانہ سہلی اصلاحیت ہے وہ ہونی چاہیے پہلی مرتبہ سعودی عربانی کے بعد موجودہ کفیل کے ہاں ایک سال مکمل کر چکا ہو غیر ملکی کارکن کے پاس جوب کا ایگریمنٹ موجود ہونا چاہیے اور نئے ایگریمنٹ میں ایک پابندی یہ لگائی گی ہے کہ نئے ادارے میں جوب کے لیے دو کاروائیاں کرنی ہوگی پہلے نئے کفیل کی طرف سے کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے جوب کی آفر کی گئی ہو دوسرا موجودہ کفیل کو ملازمت جاری نہ رکھنے کے حوالے سے اطلاع دینا ہوگی اور اسے بتانا ہوگا کہ وہ مکرم مدت کے اندر اندر فلان کفیل کے پاس جوب کرے گا موجودہ کفیل کو ملازمت کی تبدیلی کے بارے میں اعتماد میں لینا ہوگا وزارت افرادی قوت نے نئے کفیل کے حوالے سے جن شرائط کا تائین کیا ہے وہ یہ کہ نئے ادارہ کونین محنت کے مطابق ایر ملکی کارکنان کے لیے ویزے حاصل کرنے کا اہل ہونا چاہیے نئی کمپنی ادارہ آجل تحفظ جو سیلڈی پروگرام ہے اس کے ذوابت کا پابند ہو جوب کے اگریمنٹ کی آن لائن ریجسٹریشن اور معاہدے کے ملازمت کی توسیق کا پابند ہو نئے کفیل اپنی کارکردگی کے از خود احتساب کے ذوابت کی پابندی کر رہا ہو ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعودی رمانے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے کرنٹینہ سینٹرز کے ذوابت وزارت بلدیات و دہی امور اور ہاؤسنگ نے برونے ملک سے آنے والے غیر ملکی ویکسین یافتہ کارکنوں کے لیے کرنٹینہ سینٹر کے لائسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیا سعودی خبرسہ آجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت بلدیات کے جانب سے جاری حکمات کے تحت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر برونے مملکہ سے آنے والوں کی سہولت کے لیے چدہ دمام ریاض اور زہران پچیس امارتوں کو کرنٹینہ بنانے کے لیے لائسنس کا کام شروع ہو گیا ہے وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ کرنٹینہ سینٹر میں تین ہزار دو سو چھتر لوگوں کے قیام کی گنچائش رکھی گئی ہے کرنٹینہ سینٹر کے میار کے حوالے سے وزارت بلدیاتی امور کا کہنا ہے کہ سینٹر میں تازہ ہوا کا بندوبست ہو صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کے لیے کارکن ہو امارت کا سینٹر الکیشن ہو جہاں مقررہ میار کے مطابق خوراکتیار کی جائے مقررہ کرنٹینہ سینٹر میں صفائی سے متعلق مقصود کمپنیوں سے معاہدہ کیا جائے جو امارت میں مسلسل جراسیم کش اور کیڑے مار عذویات کا سپرے کا انتظام کریں کرنٹینہ سینٹر میں سی سی ٹی وی کیمروں اور سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا جائے ہانے والوں کے لیے جو اڈوانس بکنگ کا بندوبست ہو جس کا کیو آر کورڈ فضائی کمپنیوں کو فراہم کیا جائے آنے والے مسافروں کو ائرپورٹ سے امارتوں میں پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا مندوبست کرنٹینہ سینٹر کرے گا علامہ ذی منصور شدہ لیبارٹری سے بھی معاہدہ کیا جائے گا جو کرنٹینہ میں ٹھہرنے والوں کا پی سی آر ٹیسٹ کریں گے مسافروں کو کرونر کے بارے میں مکمل آگئی فراہم کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں مسافروں کو توقع کرنا پر ریجسٹریشن کیے جائیں یہ پوری تیاریاں ہو چکی ہیں جو کہ کرنٹینہ سینٹرز یہاں پر ان کو لائسنس جاری کر دیا گئے ہیں تو سعودی عرب سے جو اب لوگ دوسرے ملکوں میں کرنٹینہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے چند دن کے اندر فلائٹس کی مکمل بحالی کر دی جائے اور جو سعودی عرب کے اندر ہی کرنٹینہ ڈریکٹ لوگوں کو یہاں پر کروایا جائے چند دن کا اور اس کے بعد وہ لوگ ڈریکٹ سعودی عرب آ پائیں گے اس کے سلسلے میں بہت بڑی بریک تھو بہت جلد متوقع ہیں انشاءاللہ دیکھنا ہے وہ کس دن آناؤنس ہوتا ہے ابھی تو آناؤنس کر دیا گیا ہے کرنٹینہ سینٹرز کے جو لائسنس ہیں وہ جدہ دمام ریاض ہر شہر میں کر دیا گیا ہیں تو انشاءاللہ فلائٹس بھی ابھی ڈریکٹ اوپن ہو جائے گی اور پھر دوبارہ بند نہیں ہوگی اور اگر کرنٹینہ وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو اٹریکٹ سعودی عرب کے اندر ہی ہوگا بڑھتے ہیں مزید خبروں کی ضرورت درخت کاٹ کر فروخت کنے والے دو غیر ملکی گرفتار کر دیا گیا محولیاتی تحفظ کے خصوصی یونٹ نے جدہ میں دو غیر ملکیوں کو درخت کاٹنے اور انہیں کوئلے میں تبدیل کر کے بیچنے کے ازام میں گرفتار کر لیا مزمان کے قبضے سے درخت کاٹنے کے حالات اور پانچ سو نوے مقام میٹر لکڑی اور کوئلہ بھی برامت کیا گیا ہے ریاض سیزن میں مصری اوپیرا ہاؤس کی میوزیکل ٹیم شامل مصر کی وزیر سکافر ڈاکٹر ایناس عبدالدائم نے کہا کہ مصری اوپیرا ہاؤس میوزیکل ٹیم جو ہے ریاض سیزن ٹو میں شامل ہے ٹیم کی قیدت مایسٹرو حازم القسبی کر رہے ہیں آپرا سٹارز میں فاروق ایمان عبدالگانی اور احمد افت شامل ہیں یہ تمہارا ابتکہ نیوز پلیٹن آمد ایس خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز پلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتی جگہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم